السلام علیکم ورحمت اللہ تو سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو تو وانہ قدر جی بندہ بیٹھا ہوا تھا شکستہ حال داڑی بکھری ہوئی وہ بالکل سائٹ پہ بیٹھا تھا ٹون سن وہ بھی آکنہ مجھے کہتا ہے کچھ دیو میں نو اللہ دینا تھے اللہ کے نام پہ دیدے بابا تو میری جیب میں سو کے نئے نئے نوٹ تھے ہائے 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 تو میں نے نا وہ ایک نوٹ نکال کے اس کو دے دیا سو کا نوٹ دیا اس نے میرے بھائی صاحب سو کا نوٹ دیا اس نے میرے بھائی صاحب تو میرے پاس ہی بیٹھ گیا نا سامنے اب دیکھو جس کی ہوا نکلتی ہے پھر اس میں کیا کیا رنگ آتے ہیں بس آج کل نا کچھ دل میں ایک چیز چل رہی ہے ہم نے جہاں ناشتہ کیا نا تو جو چیز آج کا دل میں چل رہی ہے نا جس کے گھر میں ناشتہ کیا وہ چیز وہاں تھی اس لیے پھر اس خواہش نے اور زور پکڑ لیا اب سارے بیٹھے چائے پی رہے تھے لیکن میں اپنے اندر اندر نہ اسی خواہش سے لڑ رہا تھا تو وہ جو دیوانہ بیٹھا تھا نا وہ مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے وہ تھی اردو لیکن سندھی سٹائل میں اردو ارے کہنا کیا چاہتے ہو تو مجھے کہتا ہے سائن جو آپ مانگ رہے ہیں مل جائے گا لیکن ابھی نہیں ملے گا دو چیزیں نہیں رہ سکتی ہیں یا ہوا رہے گی یا وہ رہے گا رہنا ایک نہیں ہے اور وہ وہ تھا جو میں سے نکل چھکا تھا پھر اس میں رنگ بھرے گئے میرے کان کھڑے ہو گئے یہ کیا کہہ رہا ہے کیونکہ کسی کو تو نہیں پتا تھا کیا معاملہ ہے میں نے اگو تھوڑا جا سیا میں نے دوسری بات ہو کیا کہتا ہے کہتا ہے سائن غصہ بڑا کرتے ہو غصہ نہ کیا کرو کمال شاہ وہ سارا ڈا جمع ہو گیا وہ کہنے لگے ہمیں کو پندرہ بیس سال ہو گئے ہیں اس کو یہاں دیکھیں اب پہلے بندے ہیں جس سے اس نے بات کی ہے یہ کبھی کسی سے بات نہیں کرتا ہے یہ سارا دنیا خموش بٹ اب پہلے بندے ہیں تو جس سے اس نے بات کی ہے میں دیکھ کے رہاں رہ گئے حضرت جس کو لوگ بظاہر دیوانہ پاگل سائن لوگ سمجھتے ہیں اس میں کتنے رنگ ہے حضرت اور رنگ اس لیے تھے حضرت کہ اس میں ہوا نہیں تھی حضرت اس میں ہوا نہیں تھی حضرت تھوس اس ہوا سے بچو حضرت توبہ 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 تھارا موٹ خراب کر لیا یہ ہوا بندے کو تباہ کر دیتی ہے بات تو صحیح ہے اور اس کا نام تھا شیر محمد سبحان اللہ فقیر شیر محمد وہ پھر آگے اس نے ایک اور بڑی مزہدار بات کی میں نے مجھے کہتا ہے اپنا جو ہے نا نمبر دو مجھے آپ دو نا آپ دو نا میں ابھی کہانی کر کے بتا دیتا ہوں اسے میں ذرا گریز کرتا ہوں پھر بڑی مشکل بن جاتی ہے ہمارے لئے تو میں نے اس کو کہا کہ میرے ساتھ میرے بردر انلا تھی ارسلان بھائی میں نے ان کو کہا دو نمبر اس کو نمبر اس کو دیتے ہوئے نا میں دل میں خیال کر رہا تھا میں نمبر تھے میں دنوں دے شڑے میں ایک دا ترہ فون چکڑا ہے کیجے کیجے لوگ رہتے ہیں وہ پھر آگے سے مجھے بتا کیا کہتا ہے ساہین ہم تو یارانہ لگاتے ہیں لیکن لوگ نہیں لگاتے ہیں میں اوہ یار چھڑ دے ہو پاہی کھاڑی لگ رہا ہو اگھی چلو اے دیکھو لیو باچی اے دیکھو لیو باچی کہیں رو ایک بکھری شاید ہے میں نے کہنا ہے ساہین ہم تو یارانہ لگاتے ہیں لوگ نہیں لگاتے ہیں اور چھڑ دے ہو کشول قبور میں پرچی پر اپنی میکینیکل انجیننگ کا فرمولا لکھ کے دیتا ہوں مچین ڈیزائن کا میکینیک سا بٹیل کا تو آڑا زندہ بابا مردہ بابا تک کے پڑھ کے سنا دے منوکے لکھے ہے سمجھانا نے چھڑ دے ہو آیندار تھے لے میرے سے زیادہ کانیے کو نہیں کرا سکتا ابھی ویگر میں کانیے کرانے پہ ہوں ناؤذب اللہ موسیقی